جی مجال صاحب بات اصل میں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے عورت کی جو خسلت میں عادتوں میں رکھا ہے نا وہ تھوڑا دل چھوٹا ہوتا ہے دوسروں کی ترقی دوسروں کی خوشی جلدی سے برداشت نہیں ہوتی ساری عورتیں ایک سینی ہوتی لیکن زہادہ ترکہ یہی حال ہے تو اس وجہ سے وہ دوسرے کی ٹانگ کھیچتی ہیں اور اس میں اصل میں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں ترقی دیکھی کسی عورت کی یا کوئی اچھا اس کا ہزبینٹ بچے خوبصورتی تو دوسری عورتوں میں جلسی پیدا ہوتی ہے اور وہ جو جلسی اور وہ جو حسد ہے میرے حساب سے تو وہ اللہ کی تقسیم پر سوالیاں نشان لگانا ہے کیونکہ اسے خوبصورتی ہو اچھا شوہر ہو اچھے بچے ہو یا اچھے کپڑے ہو پیسہ ہو مال ہو یا اچھی تعلیم ہو اچھی صلاحیت ہو اچھی حکمت ہو سب اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ جسے جو دینا چاہے دیتا ہے آپ اللہ سے یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ اللہ حرکت فرما مجھے بھی عطا فرما لیکن آپ یہ چاہیں کہ اس کا ختم ہو جائے مجھے مل جائے یہ ہے حساب میں حساب اسی کی وجہ سے جو ہے عورت یہ کہلاتی ہے کہ یہ دوسری کی دشمن ہے مجھا صاحب ایک چیز اور بھی ہے جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے جو سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے جس سے تمام دنیا وجود میں ہے خاندان وجود میں آتے ہیں مالشاہ وجود میں آتا اس رشتے کو بھی عورت ہی زیادہ تر ذمہ دار ہوتی ہے خراب کرنے کے لئے چاہے اس میں وہ ساس کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو یا نند کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو تو اسی کے بارے میں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت اپنی بیٹی کا گھر کس طرح سے برباد کر سکتی ہے یا کرتی ہے آج معاشرے میں کہ جی مل جا صاحب اصل میں بچیے جب اپنے گھر سے آتی ہیں تو بہت اٹیجمنٹ ہوتا ہے اپنی ماں بہنوں سے شروع شروع میں اگر سسرال سے وہ بہت زیادہ فون کرے گی اور بہت زیادہ ماں کے حالات اپنی سسرال کے اپنی ماں باپ کو بتائے گی تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اسے بتائیں گے اس میں نیگیٹیو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یہاں تو ماں باپ کو سمجھداری اچھی ہے کہ جب کبھی بچی کا فون آئے اور وہ اپنی سسرال کی کوئی شکایت یا کوئی نیگیٹیو چیز بیان کرے تو اسے بھائی روک دیں کہ اب تم ہمارے ہم مہمانوں تمہارا گھر وہی ہے ان کی عزت تمہاری عزت ہے ان کا مال تمہارا مال ہے وہاں جو کچھ ہو رہا وہ سب تمہارا ہے تو اگر سمجھدار ماں باپ ہوں گے تو یہ حرکت کریں گے اور جو بے وقوف ماں ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں کی باتیں سنگے پھر انہیں ہوا دیتی ہیں آگ میں اور زیادہ گھی ڈالتی ہیں اور مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ سوچتی نہیں کہ ہم اپنی بچی کے گھر میں آگ لگا رہے ہیں یہ دشمن ہی ہے اصل میں ایک ماں بھی اپنی بیٹی کی دشمن ہو سکتی ہے وہ اسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جس طرح آپ نے نشان دے گی ایک زیادہ محبت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے کہ یا اس کا وہ جانبوچے گھر بگاڑنا چاہ رہی ہے ایک عورت کا یہ سوچ اگر میں ناظرین بیان کروں تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو چائے بنا کر کے دے دی تو کہے گی آ کر کے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے میری بیٹی کے لیے صبح کو اس کے اٹھنے سے پہلے ایک کپ چائے بنا کر کے لے آتا ہے اور یہی کام اگر اس کے لڑکے کی بہو نے کر دیا تو اپنے لڑکے کو کہے گی کہ میرا لڑکا تو جورو کا غلام ہو گیا تو یہ جو سوچ ہے مجاز صاحب یہ کتنی منفی اور کتنی مضبط یہی تو اصل میں منافقت ہے آج ہمارے معاشرے میں منافقت ہی تو بڑھتی جا رہی ہے آپ جو چیز اپنی بچی لی پسند کر رہے ہیں کہ آپ کا داماد اس کے ساتھ یہ رویہ کر رہا کتنا شریف آدمی ہے وہی شرافت تو آپ کے بیٹے میں بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اگر خدمت کا کوئی کام کر رہا سب سے بڑی بات تو یہ سنت بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے تھے اپنی بیویوں کے گھر کے کاموں میں کس طرح ہاتھ بٹا دیتے تھے اگر آپ کا بیٹا چائے بنا کے دے بھی رہا ہے آپ کی بہو اسے کتنا کچھ دے رہی ہے اسے حرام سے بچا رہی اسے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا گھر بسا دیا اس نے اسے بچے دیئے معاشرے میں اس کی ایک عزت ہے اسے باپ بننے کا شرف حاصل ہوا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو عزت ہے وہ آپ کی بہو کرتی ہے اپنی بہو جو ہے نا وہ لگے گی کہ واقعی میرے بیٹے کیلئے بہترین چیز آئی ہے اور یہ اس کی جنت ہے ایک چیز اور آج دیکھی جاری معاشرے کے اندر ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ جب بیٹی کی شادی تو کر دی اس نے کہ میری بیٹی میرے آس پاس ہی رہے لڑکا جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ آ کر کے میرے اردگردی بس جائے وہ بھی یہ کوشش کرتی کسی صورت سے لڑکا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے یہ کتنا نقصان دے ثابت ہوتا نقصان دے دیکھیں جی میں نے بزرگوں کی ایک بات ایک بار پڑھی تھی کہیں کسی کتاب میں کہ ایک تو سمدھانہ اور ایک لیٹرین ہمیشہ گھر سے دور ہونی چیز ہے یہ گن پھیلتا ہے ان چیزوں سے جتنا قریب سمدھانہ اس کے برقس اگر میں آپ سے ایک بات کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی صرف ایک دیوار تھی آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بستی بہت چھوٹی تھی آپ وہ تو چند گھر تھے مدینہ میں کوئی بہت بڑی بستی تھوڑی تھی مدینہ آپ کے مدینہ میں جبکہ مدینہ میں بہت بڑا فرق تھا دوسری بات یہ ہے کہ مان لو میں اپنے چچے کے لڑکے تھے مطلب میری بیٹی کا نکاح مان لو میرے بھائی کے بیٹے سے ہوتا ہے تو وہ تو گھر ہوں گے آس پاس لیکن یہ جو بات آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو وہ سوال آپ کا کچھ اور تھا یہ بات کچھ اور ہے حضور نے اپنے رشتے میں شادی کی تھی قریب میں اسی طرح سے میں نے مثال دیا کہ میں نے اپنی بچی شادی اپنے بھتیجے سے کیا تو وہ قریب میں ہی ہوگی چاہت تو نہیں ہے میری چاہت اور چیز ہے اور اللہ کی طرف سے ایک منیج کر دینا کسی چیز کو وہ الگ چیز ہے بالکل اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جو چاہت ہے یہ جو لالچ ہے اس سے بچنا ہے تو یہ اگر کوئی ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اپنی سوزال کے پاس جا کے رہنے لگے وہ اپنے دماغ کیلئے بھی بات سوچتے اللہ کیاں پکڑ میں نہیں آئی لیکن اپنی بیٹی کیلئے کچھ اور اور اپنی بہو کیلئے کچھ اور سوچے گی تو لازمی اللہ کیاں پکڑ میں نہیں آئی یہ تو دولی سٹنڈرڈ ہو گیا ہاں اچھا اس کے برقس ایک اور بات کہو ہے مجھا صاحب یہ تو لڑکی کی ماں کی ذکر ہو اب لڑکے کی ماں کی طرف آتے جو لڑکے کی ماں ہے کیونکہ اس وقت لڑکی شادی نہیں ہوتی پورا وقت تو ماں اور اپنے بہنوں میں یا بھائیوں میں دیا کرتا تھا اب اس کے پاس ایک ان کے لئے مخصوص وقت ہے تو وہی رہا جو گھر کے اندر بھلے سے کام کے لئے اس کے آردس گھنٹے بھار تھے گھر میں چار پانچ گھنٹے تھے تو وہ گھر کے لئے تو وہی رہے چار پانچ گھنٹے کہ کسی صورت سے لڑکا زیادہ تھا جو بات ہے وہ میرے پاس میرے قریب رہے اور بیوی سے دور رہے اس سے کتنا گھر خراب ہوتا ہے اس سے بہت گھر خراب ہوتا ہے میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آنے والی بچی جو اپنا ماں بہن بھائی سب کو چھوڑ کے آگئے آپ کے لئے آپ وہاں اس کا صرف شوہر ہے جس سے وہ دل کی بات کر سکتی ہے آپ اپنی بہو کو ٹائم دیں کم سے کم ایک سال کا جس سے وہ شروع میں خوشیوں کے دن گھومنے پھرنے کے دن محبتوں کے دن ایک دوسرے کی قربت کے دن خلوت کے دن یہ ایک ساتھ اس طرح سے گزار سکیں کہ وہ بے تکلوب بھی ہو جائیں ایک دوسرے کی مزاج کو بھی سمجھ لیں آپ بھی سمجھ لیں آپ اپنی بہو کو اتنا ٹائم دیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں شروع میں جو میں نے بات کہی ہے کہ عورتوں کا دل چھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تب یہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ دل بڑا کرنے والی بات ہے یہاں بھی یہی سوچیں کہ یہ سب کچھ رویہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا پسند آئے گا دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اللہ نے سورہ نصہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو رویہ تم اپنے بات اپنے یتیم بچوں کے ساتھ دوسروں کا چاہتے ہو وہ یہ رویہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کرو تو مثالیں دے دے کہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا قرآن میں تو اگر آپ یہ رویہ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی کہ وہاں خوشحال رہے تو اپنی بہو کو خوشحال رکھنے کے لیے آپ اسے ٹائم دیں اسے اس کے ہزبینٹ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے دیں آپ کے ساتھ تو آپ کا بیٹا رہ چکا اصل میں عورتیں انسیکیور محسوس کرنے لگتی ہیں یہ بات اگر غلام نہ ہو جائے یہ اس کے پلو سے نہ بن جائے یہ جملے اختیار کرتی ہیں اور اس سے پھر جبکہ مرد سارے ایسے نہیں ہوتے ہوتے ہوں کہ کچھ مرد ایسے بھی اسے اپنی ماں کا بھی خیال ہوتا ہے دیکھیں جو ایک مومن ہوگا نا اس کے اوپر ماں کی بھی فرضیت ہے بیوی کی بھی فرضیت ہے لیکن اگر صرف یہ چاہے بیوی کے سرح میری طرف جھکا رہے وہ بھی اچھا نہیں ہے اور ماں چاہے کے سرح میری طرف جھکا رہے وہ بھی اچھا نہیں ہے بلکہ ایک بیلنس اصل میں قرآن میں اللہ نے امت بست کہا بست کہتے ہیں بیچ ہی چیز بیچ جو ایک بیلنس حضور علیہ السلام میانہ روی سکھا کے کہنا اپنی امت کو یہ بھی ایک حکمت کی چیز ہے دیکھیں میں آج ایک جملہ کہہ دوں ماں کی جو جگہ ہے نا وہ ہمیشہ سر پہ ہے بیوی کی جو جگہ ہے وہ ہمیشہ دل میں ہے کبھی ماں کو دل میں نہ بٹھائے اور کبھی بیوی کو سر پہ نہ بٹھائے اس سے نظام خراب ہوتا ہے اب جو لوگ بینطاہ اپنی ماں کے پلو سے بندے رہتے ہیں اور مطلب ایک للو بنے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی بیویوں ان سے ناراض رہتی ہیں بات تو یہ ہے نا کہ آپ دوسری کی بچی لائے ہاں اس کی خواہشات اس کی تمنہیں اس کی ضرورتیں دوسری کی بچی آپ لائے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آگئے اپنا سب کچھ آپ کو سانپ دیا اس نے تو اس کی تمنہیں بھی تو دیکھو نا آپ شروع میں ماں کو بھی چیئے اور خود شوہر کو بھی چیئے کہ ایسا بیلنس خیام کر کے رکھے اپنی ماں کو پیار سے تنہائی میں سمجھائے کہ ابی آپ جو ٹائم چاہے ہو میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سی دن دے دو یہ بچی دوسرے کی ہے میں اپنی بہن کے اوپر رکھے سوچتا ہوں کہ میری بہن کو بھی ٹائم ملنا چاہیے میں اس ویسے سمجھدار مرد کی بات یہ ہے کہ اپنی ماں کی جہالت کو بھی سمو لے اپنے اندر اور انہیں سمجھائے کیونکہ اس عمر میں اس بوڑی کی سمجھ میں پیار کی بات تو آ سکتی ہے اگر آپ سختی کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اپنی ماں کو بھی بیلنس سے لے کے چلے اور اپنی بیوی کو بیلنس سے لے گی اچھا جاسا اس میں ایک چیز ہو رہا تھی اب انکم تو وہی تھی اس لڑکے کی جو بھی تھی اب انکم میں بھی تھوڑا سا ظاہر سے ایک ممبر بڑھا ہے اب نیا ایک میمان گھر کے اندر آیا اس کے لیے لڑکا کچھ چیزیں تہایف لے کر کے آتا ہے اب ظاہر سے بہنوں کے ساتھ تو وہ بیس بائیس پچیس جب بھی سال سے رہی رہا تھا اس کے لیے تو ادھر سے پھر بہنوں کو بھی کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں اور بہنیں بھی اس چیز کے اندر رکھنا ڈالتی ہیں اس گھر کو برباد کرنے کے لیے تو ذرا ان بہنوں کے لیے کیا کہیں گا اصل میں تو جن بہنوں کو جن بہنوں کو اپنے بہنوں کی محبت ہوتی ہے نا آپ یقین کریں کہ وہ اس طرح کی رکھنا نہیں ڈالتی وہ اس طرح کی اترازات نہیں کرتی بھائیوں کو بھی چیئے کہ جس طرح سے اپنے بہنوں کی محبت پہلے سے کرتے چلے آ رہے چاہے ٹائم نکال کے پیسے نکال کے حلکہ کر دیں چاہے معاملہ لیکن جاری رکھیں انہیں بالکل بے بیرہ نہ کر دیں اپنی زندگی سے اس سے ہی فرق پڑتا ہے ایک دیکھیں نا ان کا مان لو کسی کے والد نہیں ہے بھائی ہے وہ دیکھ بھال کر رہا تھا شادی ہوتے ہی وہ صرف بیوی کی طرف مائل ہو گیا اور بہنوں کو بالکل بھول گیا چھوٹے ہوتے سے دل ہوتے ہیں یتیم بچی ہے تو ان کے اوپر تو فرق پڑے گا اس بات کا اب میں اپنی مثال ہر جگہ اسی لئے دیتا ہوں جب میں اٹھارہ سال کرتا میرے والد کا انتقال ہو گیا اب میری چار چھوٹے چھوٹے پیٹھنے پڑنا آپ یقین کریں اسے عادت ہی تھی اسے پتہ ہی تا باپ کیا ہوتا ہے میرے علاوہ ہاں تو میں نے اپنی بیوی کو شروع کے دنوں میں بات کر دیتی دیکھو سمان ہم دوبارہ سے لا سکتے ہیں فریج کو تمہارے ہاتھ لگائے سوفا پھاڑے کوئی بھی معصوم بچی تھی میں نے بالکل اعتراض نہ کرنا اس کے باپ نہیں ہے میری بیوی سمجھ دار تھی اس نے سمجھ لیا کہ میرے ریزبینٹ کی یہ خواہش ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ وہ رویہ رکھوں جو مضبط رویہ ہو آپ شروع میں آپ دیکھیں جب شروع میں ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو دل بھی بڑے ہوتے ہیں کھلے ہو ہوتے ہیں میرے بیوی کے وہاں آپ اگر اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھا دیں گے تو آپ کے گھر میں بہت کم جھگڑے ہوں گے ہوں گے تو عورتیں عورتیں سے لڑتی تو ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے قدرت یا آزمائش رکھی گئی ہے اگر آپ حکمت سے سمجھداری سے دینداری سے کام لیں گے انہیں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سنائیں گے لازمی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں دشمان ہوتی ہیں میں نے ایسی ایسی بہوے بھی دیکھی ہیں ایسی ایسی ساسے بھی دیکھی ہیں کہ بلکل دوستوں کے رویہ آپس میں مشورے سے آپس میں محبت سے اپنے گھر کے کام نمٹاتی ہیں کرتی ہیں ہم اپنے گھروں کا مول دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت بڑی ہے مول اللہ کا شکر حالانکہ ہماری مدر جو تھی وہ تھوڑی چی سخت عورت تھی مگر ان کی بہووں نے بہت حکمت کے ساتھ کیونکہ ان کے شوہر چاہتے تھے کہ ہماری ماں کی عزت ہو ایسی مہرانی آپ اگر اپنی شوہر کی ماں کو مہرانی بنا دیں گی نا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو کبھی کبھی ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے کہ بیوی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کیونکہ وہ بھی پورا گھر بار چھوڑ کر کائی ہوتی نیت اس کی بری نہیں ہوتی ہے وہ بھی چاہتی کہ اس وقت سارا ٹائم کیونکہ اس کے قریب سب سے قریب کارا ہوتا اس کا شوہر وہ بھی ہر بات اس وقت اپنے شوہر سے کہتی کسی اور سے وہ کھلی بھی نہیں ہوتی اور شوہر سے تو ایک ہی دن میں پوری ہر طرح سے کھل جاتی ہے تو وہ بھی چاہتی سارا وقت مجھے مل جائے اب یہ یا کبھی کبھی زیادتی ستک ہو جاتی کہ یہ اپنی ماں بہنوں کو بھی چھوڑ دے تو وہ بیوی بھی اس بیوی کو کیا کہیں گے نا نا اصل میں اس کی تربیت بھی بیوی کو گھر سے ملنی چاہیے اس کی ماں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹی جس گھر میں آپ جا رہی ہو اس گھر کے محول کے حساب سے ہے ایڈوکیٹڈ بھی ہوتی ہیں وہ جو جاہل ماں جاہل ساس اسے مل رہی ہے پرانی پڑھی ہوئی یا پرانے گھر کی اس کی سو چلا گئے اس کی سو چلا گئے یہ جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ساس ہے وہ پک چکی وہ اپنی عادتیں نہیں بدل سکتی ہے تو اسے سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میری ساس کا مزاج یہ ہے اسی حساب سے اپنے ہزبینڈ کو دیکھیں جو بچیے اپنے ہزبینڈ کو ان کی ماں سے جوڑ کے رکھتی ہیں ان کی بچے ان سے جڑے رہتے ہیں یہ ایسی کھیتی ہے کہ آگے آپ کو ایسی فصل کارنی پڑے گی جیسی آپ ہوئیں گی اگر آپ اپنے ہزبینڈ کو اپنی ساسوں سے کارٹیں گی آپ یقین کریں آپ کے بچے آپ سے دور ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے جڑے رکھا اس کی بہنوں سے جڑے رکھا مضبط چیزیں اسے بتائیں کہیں اس کے اندر نیگٹیوٹی آئے بھی تو آپ اسے پوزیٹیوٹی بھٹائے دیں انشاءاللہ اچھا مشوارہ دیں وہ جڑ جائے ان رشتوں سے رحمی رشتوں کو جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں آپ اللہ کا حکم پورا کر رہی ہیں آپ کو ایسی برکتیں اپنی اولاد میں ملیں گی کہ آپ مجھے یاد کریں گی ایسی پیسوٹ کو دیکھیں کہ کسی نے کیا بات بتائی تھی اچھا جانسا ایک چیز اور آتی کبھی کبھی جو ساس بنتی ہے نا وہ بھی اس گھر کے اندر ستائی گئی ہوتی ہے شروع کے اندر وہ تمام طرح اپنی کڑواتیں جو ہے نا وہ اپنی آنے والی بہو پر اڈیل دیتی ہے ہاں یہ دیکھا گیا ہے بدلے لیتی ہے بلکہ بدلہ نہیں یہ سوچے نا کہ میں نے تو سب کچھ بھکتا ہے کم سے کم میری بہو تو یہ چیزیں بھکتے تو اس وجہ سے بھی میں بتا تو رہا ہوں کہ اپنے لیے کیا پسند کیا اس نے چاہے اسے وہ سارا رویہ اپنی ساس کا اچھا لگا تھا تو وہ پھر ساس کیوں بن گئی وہ جو ایک اپیسوڈ آیا تھا ساس بھی کبھی بہو تھی آپ اپنے بہو کی جگہ رکھے اپنا آپ کو سوچیں نا کہ آپ کو اپنی ساس کی کیا کیا چیزیں نا پسند تھی آپ کو کیا کیا چیزیں بری لگتی تھی وہ سب چیزیں آپ چھوڑیں اپنی بہو کو وہ سب چیزیں نہ دیں جو آپ کو بری لگتی تھی ساس میں اپنی تو تب آپ ایک آئیڈیل ساس بن سکیں گے جس سے کہ پھر آپ کا محول جو خراب ہوا تھا آپ کی ساس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اچھا ہو جائے تب ہی تو آپ معاشرے کو ایک مضبط چیز دے کے جا رہی ہیں ورنہ جو آپ نے لیا وہ آپ نے باڑ دیا بات تو جب ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت لیں انہیں اپنے اندر جذب کیا ختم کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا کیا نہیں کہتے تھے حضور کو لوگ کیا کیا نہیں دیا حضور کو لوگوں نے عذیتیں احضور نے باٹا کیا صرف محبت آپ اگر مومنہ ہیں تو آپ دیکھیں نا آپ کے اوپر حقوق کیا کہا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اب آپ جو بہو لائی ہیں وہ مسلمانی بچی تو ہے اس کی بھی تو حقوق آپ کے اوپر ہیں آپ پہلے تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے حقوق وہ آپ کی بہن بھی ہے جس دوسرے کی بچی تو ہے وہ لیکن بہو ہونے کے بعد آپ کے بچے کو حرام سے بچانے کیلئے آئی ہے وہ کہاں کہاں مومارتہ پھر اگر آپ بہو نہ لائیں تو یہ سوچیں کہ یہ میری ایک مسلمان بہن ہے جو حقوق رسول اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے کی مسلمان پر اس کا خیر خواہی چاہنا ایک حقوق جو چھے حقوق میں نے بیان کیا تھے کسی دن اس پر انشاءاللہ پورا اپیسوڈ کریں گے اس میں ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی چاہیں جب خیر خواہی کوئی ساس اپنی بہو کی چاہے گی تو لازمی بات ہے اسے اپنی بیٹی بنا لے گی ٹائم دینا چاہیے ایک دوسرے مزاج سمجھنے کے بعد پھر ایک فیصلے کرنے چاہیے کہ اب مجھے اپنی نندوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرنا ہے یہ میری بہن ہے بھابیوں کو بھی چاہیے لیکن جو عورت دوسر عورت کی دشمن ہے اس میں کئی بار بھابی بھی رول پلے کرتی ہیں اس وقت تمام تر چیزیں لڑکے کے اوپر منصر ہیں کیونکہ اسے قوام بنا گیا اب اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے تو اس کو کیا چاہیے اس کا کیا رول ہونا چاہیے ان سب کے ساتھ بس وہ بیبیرہ نہ ہو اپنے پرانے رشتوں سے جس سے کہ انہیں احساس نہ ہو ماں کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا بیٹا تو گیا میرے سے چھوٹ کے اور بہنوں کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا بھائی تو گیا بلکہ انہیں لگے کہ ہاں بٹ تو گیا ختم نہیں ہوا تو یہ جو ایک رویہ مرد کا ہونا چاہیے کہ وہ بلکل نئی نویلی دلن کے بلکل اس کے روب میں یا اس کی محبت میں یا اس کے جوش میں بلکل اپنے آپ کو ایک طرف نہ کر دے بلکہ کم تو کر دے لیکن ختم نہ کرے بلکل رشتہ اس سے بہت معاملہ خراب ہوتا ہے اور آنے والی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کے اپنے بھائیوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ میرا بھائی اگر میری ماں اور میری بہنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے جو میرا شوہر اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے تو ہمارے گھر کا محول کیسے ہوگا تو بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ حدیث ہمیشہ کیلئے حکمت بھرے مطی ہیں میرے آقا کی باتیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی آپ یقین کریں تو ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زندہی خوشحال